جانب اللہ تندرستی ہزار نمت ہے اچھی صحت کے لیے ہمیشہ تبی طریقہ علاج اتنائیے یوکے امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شورت عافتہ سات پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر امراض دیری نو پیچیدہ عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845 مزید معلومات ماری ویب سائٹ سے حاصل کیجئے www.herbalites.net حکیم صاحب کی خدمات اب یوکے کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ برمنگم سپار برک بروز پیر مانچسٹر منگل بدھ اور جمراد ملنے سے پہلے اپائیمنٹ ضرور بک کروائیں اعوذ باللہ من الشیط وارن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محند وعال محمد میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی مالیج پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو طبی طریقہ علاج جس کو یونانی طریقہ علاج یا آئرودک طریقہ علاج یا جڑی بوٹی طریقہ علاج کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی ہیں یہ وہ طریقہ علاج ہے جو دنیا کے قدیم ترین طریقہ علاج میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ ان قدرتی طریقہ علاج ہے جو کہ جب انسان اس قرآن عرض میں سب سے پہلے آیا اور جب وہ بیمار ہوا تو اللہ تعالی کی دی ہوئی قدرتی نمتیں کو استعمال ہونے کا ان کو ان کو جو ہے کہا گیا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ تعالی نے انسان سے آنے سے پہلے اس قرآن عرض پر جو بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے بے شمار ایسی چیزیں ہمیں خوراک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ایسی آنایت اللہ تعالی نے انسان کے لیے تاکہ مختلف قسم کے فروٹ سبزییں جڑی بوٹیاں تاکہ انسان ایک تو اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے بہتر غزہ اور وہ بھی موسم کے مطابق اللہ تعالی اتنا غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی ضرورت کے مطابق موسم کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں مختلف اقسام کے فروٹ مختلف اقسام کی ویجیٹیبلز مختلف اقسام کی جڑی بوٹییں موسم کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہم اللہ تعالی کا کس قدر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر قرآن ارض میں جہاں انسان رہتا ہے وہاں کے موسم کے مطابق اللہ تعالی ہمیں مختلف قسم کی سبزییں جو اس موسم کے مطابق ہماری جسم کی ضرورت ہوتی ہیں مختلف قسم موسم کے فروٹ جس کی ہماری بدن کو ضرورت ہوتی ہے وہی ویٹمن سے بھرپور ہمیں اللہ تعالی موسم کے مطابق عطا فرماتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان موسم کے مطابق جو فریش اورگینک اللہ تعالی کی دی ہوئی قدرتی چیزیں اسی موسم میں جب استعمال کرتا ہے تب ہی اس کی صحت میں بہتری آتی ہے اگر ان چیزوں کو ہم پر ریزر کر کے فروزن کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے وہ فائدے ممکن نہیں ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موسم کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے جس موسم کے مطابق ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں تو یقینی طور پر وہ ہماری صحت کے لیے بہتی فائدے من ثابت ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ موسم کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ نے گرمیوں کے موسم میں مختلف قسم کی گرم چیزیں بھی ہمیں عطا کی ہوتے ہیں دور بھی موسم گرمہ میں ہوتی ہے اور عام بھی موسم گرمہ میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کس قدم کس قدر اللہ تعالیٰ کا آسان ہے کہ جب عام ہمیں موسم گرمہ میں پکا ہوا عام ملتا ہے اور دو تین مہینے پہلے جب موسم میں اتنی شدت نہیں ہوتی گرمی کی اس وقت ہمیں کچھ عام ملتا ہے وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کس قدر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس عام کچھ عام کو ہم آپ دیکھیں کہ انڈو پاک بنگلہ دیش میں ہمارے روایتی طریقے سے عام کی جو ہے چٹنی بنا جاتی ہے کچھ عام کی کچھ عام کا اچار بنایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اسی موسم میں دو تین مہینے پہلے اس کو بنا کر اور اس میں اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں مختلف قسم کی جو بھی کوئی لیمن ڈالتی ہیں مرچیں ڈالتی ہیں ہری مرچ ڈالتی ہیں لیمن ڈالتی ہیں اور مختلف قسم کی سبزیں بھی ڈال دیتے ہیں اس کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے اس میں لسن بھی ڈالا جاتا ہے مختلف قسم کی تا کے اور وہ آپ دیکھیں کہ اس کا صحیح موسم کیا ہوتا ہے اس کا صحیح موسم جو ہے وہ ہے برسات کیونکہ برسات کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس موسم میں جو ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں کہ اس کو ہم نے اچار وغیرہ کو زیادہ فائدہ ہمیں اس برسات کے موسم میں ہوتا ہے جب زیادہ مریضوں کو یہ حیضہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ اگر ہم اچار کا استعمال کریں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اس برسات کے موسم میں یہ اچار جو ہے ہماری صحت کے لیے صدیوں سے ہمارے گھروں میں یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے جو کہ ہماری صحت کو محفوظ رکھتا ہے مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے لو تپش سے ہمیں بچاتا ہے کھانے کو صحیح حضم کرتا ہے ہمارے ایپیٹائٹ کو بہتر کرتا ہے خون کو پکلا کرتا ہے خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نمتے کس قدر ہماری صحت کے لئے فائدہ مند ہے یہ تو میرے ذہن میں آگیا تھوڑی سی بات تو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر غفور و رحیم ہے اگر ہم سوچیں چھوٹی چیز کو ہم سوچیں کہ کسی جو چیز گوڑ کریٹی ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ ہماری صحت کے لئے ہمارے لئے یقینی فائدہ مند ہوتی ہے جو ہیومن کریٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں فائدہ مند ہوں گی کہ نہیں ہوں گی لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے اس میں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری صحت کے لئے یقینی فائدہ مند چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کی ہوئی ہوتی اب ہم آج کے جو تھوڑا سا مضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جب یہ موسم گرمہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جلدی امراض جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتے ہیں موسم میں گرمی ہوتی ہے پسینہ آتا ہے خارش ہوتی ہے اور اسی موسم میں ہم جب ہیں ہم جب ایسے فروٹ کھاتے ہیں آم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں خربوزہ وغیرہ جو ہے میلن جو ہے بچوں کو بڑوں کو بھی خارش جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس خارش کو جو ہے ہم نے کیسے بچنا ہے اور گرمی کی شدت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کی جب شدت ہوتی ہے تب ہی جو ہے یہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہوتا ہے اس زمانے میں بھی خارش یہ ایچنگ خارش یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس دیکھیں قدرت خدا کی کس قدر غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالی نے اس کھیت میں جہاں گندم کا کھیت ہوتا ہے اور وہاں اللہ تعالی نے اس کھیت میں ہی ایسی جڑی بوٹییں بھی ہمیں اتا کی ہوتی ہیں جو اس جو ہے اس بیماری جو ممکن ہو سکتی ہے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کسانوں کو جو لوگ جو کاٹتے ہیں اور اس گرمی کی شدت میں جب وہ کاٹی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت لوگوں کو خارش کی جو مرض ہو جاتی ہے تو اس کھیت میں اور جو کہ ہمارے فارمرز کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فصل کو زیادہ پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کی جڑی بٹھیوں کو تلف کریں اور ہمارے سائنٹسٹ جو ہے اگری کرچر ماہرین بھی اس کے لیے بڑی کمپین کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف قسم کی جو پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ جڑی بٹھییں نہ ہوں حالانکہ یہ جڑی بٹھییں بھی جو ہے ہماری صحت کے لیے ہی قدرت نے دی ہوتی ہیں اور اس کو کسی نے جو ہے اگایا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی ہی ہمیں عطا کرتا ہے ان ان سی کھیت میں ہمیں اسی موسم میں ہمیں ایک بٹھی ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شہطرہ شہطرہ ایک ایسی بٹھی ہے ایسا جو ہے اللہ تعالی کی عطا کردہ ہوئی ایسی جو ہے حرب ہے کہ اگر ہم اس کو مختلف طریقوں اور مختلف اس کے ساتھ اور جڑی بٹھی ملا کر یا خالی مفرد ہی ہم اس کو استعمال کریں اس کا پودہ لے کر اس کو اگر ہم پورا پودہ لے لیں اور اس پودے کو اگر ہم اس کا پانی نکال لیں اس کا پانی دو ٹیبل سپون جوس اور آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح اور شام پیئیں یہ ہر قسم کی خارش ہر قسم کے دانے جو نکلاتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ جسم پر دانے ہوں جسم پر ریش ہوں اور گرمی میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جسم پر ریش بھی پڑ جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی بہتی فائدہ مند ہے بلڈ کو یہ بہترین طریقے سے مصفحہ کرتی ہے بلڈ کو پیروفائی کرتی ہے اور یہ بہتی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو فریش حالت میں دستیاب نہ ہو تو اس کا پورا پودہ جو ہے اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں خوش کر لیتے ہیں اور اس پودے کو پاودر بنا لیتے ہیں باریک وہ پاودر جو ہے آپ نے ایک ٹی سپون صبح اور شام الڈ کے دی ہے بڑوں کے لیے اور بچوں کو آدھی چمچ اس کو دیا جائے تو یہ ہر قسم کی خارش پھوڑا پھنسی ان کے لیے بہتی فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جو ہے ایک سکین کی بیماری جو کہ آج کل بہتی جو ہے زیادہ ہو رہی ہے اور یہ جو ہے آٹو آمیون ڈیزیز ہے جو کہ خلیات سیل جو روزانہ ہمارے بنتے ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں اور یہ خلیات بہت تیجی کے ساتھ گروہ کرنے لگتی ہے اور وہ ڈیڈ سیل جو ہمارے جسم پر جمع ہونے لگتی ہیں ان جلد پر سرخ نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کو سریاسز کہتی ہیں اب دیکھیں کہ سریاسز ایک ایسی ہٹیلہ مرض ہے جو کہ انسان کے جسم پر جو ہے ایک سرخ رنگ کے چٹاخ بن جاتا ہے اور اس چٹاخ کے اوپر ابری ہوئی جو ہے جلد بنتی ہے اور اس کے اوپر سفید رنگ کا چھلکا بور سا جیسے مچھلی کے اوپر سے چھلکا اترتا ہے اس طرح کا یہ سیچویشن بن جاتی ہے اور تھوڑا سا اس کو ہاتھ لگائے تو سفید بور سا نکلتا ہے سر میں بھی بہت زیادہ خارش خشکی اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ڈرائی سکن سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے ہاتھوں کی جو ہے کٹس پڑ جاتے ہیں پاؤں کے تلوں میں کٹس پڑ جاتے ہیں اور ناخن جو ہے اندر کی طرف سے جاتے ہیں ناخن جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے بہت تکلیف دے یہ بیماری ہوتی ہے اور اس یہ جو ہے اس کا بہت مشکل سیچویشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا حل ہوتے ہیں کون سا طب میں اس کا کیسے جو ہے علاج جو ہے اس کا ممکن ہوتا ہے دیسی جڑی بیوٹیوں سے کیسے اور جو بھی طریقہ علاج اپنائی ہو ہیں وہ جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کریں ان کو ضرور استعمال کریں تا کہ شفایابی کا عمل بہتر طریقے سے جلدی ہو سکے اب ہماری لائنز اوپن ہیں سکرین پہ لائف کال کا نمبر جو ہے وہ آ رہا ہے اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ لائف کال کا جو نمبر دیا ہو ہے اس پر کر اور آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے درینا تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشرع دینے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو غزائی طریقہ علاج بھی بتا جائے اور جیسے کہ آپ کا معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معذی سادات طبی گرانے سے ہے جو سات پشتوں سے بنین انسان کی خدمت کر رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنین انسان کی خدمت کر رہے ہیں ہم نے جو بزرگوں کے ساتھ رہے کر جو ان کے ساتھ نالیج حاصل کیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بتا سکیں تا کہ بنین انسان کا فائدہ ہو لائنز اوپن ہیں اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری ہفتہ وار مصروفی ہو تتنی ہیں اس کے بارے میں بتاتا چل جاؤں کہ ہم جو ہم آ رہے ہیں لنڈن میں 1072 X Bridge Road جو ہے وہ ہیز میں اور اس کے لیے اگر آپ لنڈن گرد و نواز جو اپائیمن بنانا چاہتے ہیں وہ اپائیمن بنا کر آ سکتے ہیں اور منڈ کو ہم انشاء اللہ ہوں گے برمینگم میں سپارک بوک میں 26 Alfred سٹریٹ سپارک بوک برمینگم بی ٹوالف 8 ج ایل اور یہ ہوں گے ایک بجے سے تین بجے تک اور لنڈن میں جو ہیز میں ہوں گے وہ ہم جو ہے ایک بجے سے لے کر چار بجے تا جو مزیز ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب شاہ صاحب آپ آ رہے ہیں لنڈن میں یا برمینگم میں تو وہ نوٹ فرمائیں اور یہ جو میرا نمبر ہے سکرین پہ آ رہے یہ میرا پرائیوٹ نمبر ہے اور اس پر آپ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں اور ہم ٹیوز ڈی وینی ڈی ہم ہوتے ہیں منچسٹر میں اور کل یعنی سیٹر ڈی کبھی ہم منچسٹر میں ہوں گے منچسٹر گردو نواز جو ہمارے مزیز ناظرین جو ملاقات کے خواہش رکھتے ہیں وہ اور یہ ایسی ہٹیلہ مرض ہے کہ یہ عموماً جس کو سریسز ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ ان میں یورک ایسٹڈ کی زیادتی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایل ٹی کی زیادتی کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتی ہیں اور کیونکہ یہ خوشک ہوتی ہے خوشکی بہت زیادہ اس میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور جو تلی ہوئی چیزیں ہیں اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا آٹو امیون سسن جسم کی کرکتی پر اثر انداس ہوتا ہے اس سے انفلمیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس سے سکن ابر اور سفید رنگ کے سکیل جو ہے وہ اس کے اوپر نمائی ہوتے ہیں جس سے سفید رنگ کا پورڈر نکلتا ہے کبھی یہ زیادہ خارش ہوتی ہے اور کبھی خارش نہیں ہوتی اکثر بہت سی جلدی بیماری ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہت پچیدہ سوریسز ہے یہ بیماری جسم کے کسی حصے میں ہو سکتی ہے یہ زیادہ تار ہمارے بالوں میں بازوں میں جسم کے باقی حصوں جو ہے اس میں بھی یہ ہوتی ہے یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلنے والی ہے اس سے جسم میں سرخ نمہ داگ بن جاتے ہیں اس بیماری کو اگر پھیلنے سے پہلی کنٹرول کر لیا جائے تو یہ جل ٹھیک ہو جاتی اس سے جل پر خارج بھی زیادہ ہوتی ہے بعض اوقع خون بھی نکلتا ہے اس بیماری کی بنیادی وجہ امیون سسٹم کی خرابی ہے آٹو امیون ڈیسالر سے سوریسز جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے لئے بہت ہوتی جو ہے پرابرم کریئٹ ہوتی ہیں اس سے اب اس کے لئے جو ہے پرہیز جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں چکھناٹ والی چیزیں اور خاص طور پر جن کی تاثیر گرم ہے ان چیزوں کو ہم نے استعمال نہیں کرنا اور وہ چیزیں کیونکہ یہ بیماری گرمی اندر انسان کے جسم میں گرمی زیادہ ہوتی ہے جب انسان کے جسم میں گرمی زیادہ ہوگی اور گرم تاثیر والی جو چیزیں ہم استعمال کریں گے تو اس سے بیماری بڑھے گی جس کی وجہ سے بہت سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہے اور دوسرا یہ عام دیکھنے جب دوسرا انسان کسی دیکھتا ہے تو وہ بہت برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ نظر آتی ہے چہرے پہ یا ہاتھوں پہ یا آپ جو ہے اس کے لیے جو طب میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے اگر استعمال کی جائیں تو وہ بہت فائدہ مند ہے یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے زمانہ قدیم سے جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے پاس بھی جو ہے سوریسز کے مریض اس ٹرم آتے تھے اور خصوصی طور پر ہمیں پاس بڑھا کے بتاتے تھے کہ اس کی کیا نشانیاں ہیں یہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کے لیے کیا پرہیز بتایا جانا چاہیے اور اس کے لیے کونس کونس جو ہے جڑی بیوٹیوں کا استعمال فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جانا چاہیے کیونکہ جتنی بھی کوئی بیماری پچیدہ ہوتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ جو ڈوالف ہوتی ہے اس کے جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے اس لیے جو احتب جو ہماری جڑی بوٹیوں کا اور احتبہ کا یہ کہنا ہے کہ جو بیماری پچیدہ ہوتی ہے اس کو جانے میں بھی دیر لگتی ہے اس لیے مریض کو مستقل مزاجی بیمار پرہیز اگر اس کا علاج کیا جائے تو آہستہ آہستہ شافی مطلق بہتری فرما دیتے ہیں جلد بازی میں کچھ حل مسئلہ حل نہیں ہوتا ہماری لائنز اوپن ہیں اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لائف کال کا نمبر جو سکرین پہ دیا ہوا ہے اس پر کال کر پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے لیے یا اپنے فیملی کے لیے طبی نکتہ نگاہ سے اگر کوئی آپ چاہتے ہیں جو مشورہ تو آپ کال کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی یہ ضروری نہیں کہ کسی بھی بیماری کے بارے میں اگر آپ مشورہ چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ اپنے دلینا تجربات کی روشن میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گی لائنز اوپن جو مسجد ناظرین جو پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہیں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہلو ہلو اسلام جی بولیں جی میں صحیح بات کر رہی ہوں لندن سے میرا سوال آپ کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ تو نہیں ہے لیکن میرا سوال ہے کہ انفلیمیٹری آرث تیبی علاج بتا سکیں کیونکہ تین ماہ سے بہت شدید تکلیف میں ہوں اور پاؤں میں سوال ہیں اور نیز میں ہے نیز میں ہے اور کونیوں میں ہے ٹھیک تو میں یوکرٹی میٹسن یوز کر رہی ہوں لیکنے مجھ سے کچھ بھی کچھ نہیں پاڑ رہا ٹھیک ایج ایج زیادہ ایج کتنی ہے آپ کی ایج ترٹی سیون ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں اور اس پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک تو جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون رکھ دے اور سنے آپ ٹھیک ہے ہلو ہلو اسلام علیکم جی بولے کون سب بولے آ نو آپ نے یہ کرنا ہے جو مطرمہ لندن سے بہر ہی تھی سیدہ صاحبہ ان کے لئے یہ ہے کہ ان کو لینا ہے آپ نے آرگینک جو ہے وہ لینی ہے حلدی اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے رب حصوص سرنجا تالیخ سونف اور کلونجی ان کی جو مقدار خوراک ہوگی وہ ایسے اس کی جو ہو بھی کہ آپ نے جو حلدی آرگینک کو لینی آرگینک والی وہ پی سیو ہی نہیں لینی ہے آرگینک لینی ہے وہ اگر فیفٹی گرام ہے تو رب حصوص ٹین گرام ہوگا سرنجا تالخ جو ہے وہ ٹین گرام ہوگا سونف لکھ نو ہوگی چھوٹی سونف ہوتی ہے لد تیس گرام ہوگی اور کلونجی فیفٹی گرام صفوف بنا لینا ہے اور آدھی چمج صبح اور شام نیم گرم پانی کے ساتھ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی جو سویلنگ ہے انفرمیشن ہے وہ بھی اترنا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جو ہے جو ہے آپ کا جو جو ہے دردیں جو ہے وہ بھی آپ کی بہتر ہونا شاہر جائیں گی سرکولیشن بہتر ہوگی اور اس کے لیے خصوصی طور پر ایک تیل بنایا جاتا ہے جو اس سیچویشن کے جو سویلنگ کو اتارنے کے لیے سرکولیشن کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ ایسا مریض جو ہوتا ہے اس کو چلنے پھرنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اس کو اتارنے کے لیے جب اس کو اس تیل کی تیل کو تھوڑا سا نیم گرم کر کے اس کو بتا جاتا ہے کہ اس کی مالج کس طرح کرنی ہے کون کون سے پریشر پوائنٹ ہے اگر مریض اس پر عمل کرتا ہے تو شافی مطلق بہتری فرما دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سا جو پرہیز ہوتا ہے وہ آپ نے بادی اشیاء اس کا جو ہے آپ نے پرہیز کرنا ہوتا ہے چاول آلو ماش کی دال بھنڈی پھول گوبی اور تلی ہوئی چیزوں اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اس کے لیے جو ہے چیری اور سٹوبری اور بلیو بیری یہ آپ کے لیے کیونکہ چیری میں اللہ تعالی نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ انفرمیشن کو بہت جل جو ہے وہ فائدے مند ہے اب دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض کا مزاج کیا ہے مریض کی اور سمٹم کیا ہیں کیونکہ طبیب کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے مریض کی نبز کو دیکھنا اور پوری ہسٹری کو کلیکٹ کرنا پوری سمٹم کو کلیکٹ کرنا اس کے مطابق بلیگ پیشر تو نہیں شگر تو نہیں اور کیا کیا جو ہے وارز ہیں اس کو مد نظر رکھ کے پھر بہتر مشورہ دیا جاتا ہے تا کہ جلد فائدہ ہو اس کے علاوہ جو ہے جو ہے اس میں ہے گاجر اچھا ہے اور کھیرہ اچھا ہے سبزی اچھی ہیں اس کو زیادہ استعمال کیا جائے تا کہ اگر یورک ایسیڈ بڑا ہو ہے تو وہ اس کے کرسٹل جو ہمارے جوڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سویلنگ ہوتی ہے وہ کم ہو جائیں اور اس کے لیے اگر آپ زیرہ سفید اس کے ساتھ ادرک اورگینک جو ہے جنجر اور تھوڑا سا لیمن اور شاید ملا کر وہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ کا اس کے ساتھ ویٹ بڑا ہوا ہے اور پیٹ جو ہے وہ اس میں مٹاپہ ہے اس میں چربی ہے تو اس کے لیے جو ہے ادرک لسن پدینہ اناردانہ اس کی چٹنی بنا کے ساتھ میں ضرور کھائیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اگر ہم مستقل مزاجی اور اس کو اگر ہم استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے بہت فائد من ثابت ہوتی ہیں جیسا کہ جو ہے یہ جو ہے بہت فائدے مند ہے اگر آپ جو ہے جو ہے ایسی ایکسٹر ورژن اس کو جو ہے وہ اگر اس کو استعمال کریں وہ بہت ہی اچھا ہے اس کے ساتھ آپ کو جوار کا آٹا باجرہ سٹرابری چیری اور تنبینہ جو ہے وہ اور اس کے ساتھ کڑھی پرتا ٹھیک ہے کچھا پپیتا جو ہوتا ہے گرین والا اس کا پانی جو ہے اس کا پانی اس کو بال کر اس کا پانی اگر پیا جائے وہ بہت فائدے مند ہوتا ہے بے شمار اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اگر ہم مستقل مزاجی بما پرہیز ان کا استعمال کریں تو شافی مطلق ضرور بہتری فرما دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کریں اور یقینی طور پر ان کا جو ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں ابھی جو ہے اس کے لیے جو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جو سوریاسز کے لیے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ناخن بھی خراب ہو جاتے ہیں اور جو ہے انگلیاں بھی جو ہے کیا نام ہے ناخن انگلیوں کے ناخن پاؤں کے ناخن پاؤں کی جو اڑیاں ہیں پاؤں کے نیچے جو تلہ ہے اس میں جو کٹس آ جاتے ہیں بہت حبل ارشاد اور سنام مکی اور اس کے ساتھ جو ہے سرکہ فروٹ جو ہے وہ بہت فائد مند ہے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے اور اس سے جو ہے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے مور مکی دس گرام برگ ہینا بیس گرام ستہ ٹین گرام سنام مکی فائی گرام اس کو جو ہے اپنے فروٹ کے سرکے میں ابال کر چھان کر یہ لوشن جو ہے یہ ناخنوں پر لگایا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس سے ناخن بھی جو ان کے خراب ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت جلد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو زخموں کو جو ہوتے ہیں اس کے جو ہوتے ہیں اس کو اس کے لیے جو ہے برگ ہنا جو ہے وہ اٹی گرام خرفہ پندرہ گرام کلونجی پندرہ گرام روغن از جاتون ایکسٹرا ورجن جو ہے وہ تیس گرام اس کا جو ہے آپ پیسٹ بنا کے وہ جو ہے وہ زخموں کو جو ہے اس کو لگانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس میں جو ہے ایک چیز خاص جو ہے کہ ورث جو ہے اور زیتون کا تیل جو ہے ورث جو ہے ایک زافران کی طرح کی چیز ہوتی ہے اور وہ جو ہے اگر ایکسٹر ورژن آلیو آئل اور نیم کا تیل اور روگن کلون جی روگن بادام اس میں جو ہے پیسٹ بنا کے لگا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ مرض جو ہوتا ہے یہ اندر ہوتا ہے جب تک اندر سے ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ جو ہے اس کا فائدہ جو ہے بہت مشکل ہوتا اب یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے پوری دنیا میں جو ہے جا رہا ہے جہاں ہمارا بزریہ ٹی وی جن جن ملکوں میں رابطہ ہے اس کے علاوہ بہت سے ملکوں میں ہمارے ساتھ بہت معزز جو ہمارے ناظرین ہیں وہ فیس بک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مختلف ہمیں میسج دے رہی ہیں اور ایک ہمارا جو میسج آ رہا ہے وہ کافی دیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ جو چیزیں بتاتے ہیں واقعہ ہی بہت فائد مند ہیں اور اگر مستقل مزاجی بیمان پرہیز اگر اس کا علاج کیا جائے تو ضروری شفا ہوتی ہے تو آپ جو آج ہمیں یہ تھوڑا سامنے بتائیں مٹاپہ جو پیٹ پر کافی زیادہ مٹاپہ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے آپ کو کوئی ایسی چیزیں ایسا آسان حل بتا دیں کہ مٹاپہ بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کے لیے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے استعمال سے جو ہے جو ہے جسم میں جو فاسد جو ہے فیٹ ہے وہ ڈیزال ہو جائے اور ویٹ کم ہو جائے پیٹ اندر کی طرف چلا جائے اور اس سے ہمارے جسم پر کوئی ایسے برے اثرات نہ پڑے جیسے کہ بہت سی اور مرد حضرات جو زیادہ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے چہرے پر مختلف قسم کے رنگ اور وہ بہت سی چیزیں نمدار ہوتی ہیں اور صحت پر اس کے برے اثر بھی نہ پڑے آج جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہوں جو ویٹ کو جو ہے ایک بہت ہی اچھا جو ہے دیسی سپر فوڈ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جو اس کو آپ جو ہائیلی نیوٹریشیس ہے اور ورسٹائل ہے اور ایزی اس کو جو ہے آپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمکین صورت میں بھی اور میٹھے کی صورت میں بھی اس کو میں آپ بتاؤ گا کہ کیسے آپ اس کو پھون گا ہائیلی نیوٹریشیس جو ہے ہائی ان فائبر ہائی ان کیلشیم ہائی ان پروٹین ہے اور اور اس میں زنک میگنیشیم فاسفورس یہ اللہ تعالی نے اس میں رکھا ہے جس کو ہم فاکس نیٹ کہتے ہیں اس کی پیدا بہار انڈیا میں ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ ایک پانی ہے پانی جہاں پانی میں کھڑا ہوتا ہے قدرت نے اس موسم میں ہمیں یہ ایک پھول اللہ تعالی عطا کرتا ہے اور اس پھول میں سے یہ نکلتا ہے جس کو ہم فاکس نیٹ اور اس کو ہم پھول مخانہ کہتے ہیں اب آپ سمجھ یہ ہوں گے کہ یہ فاکس نیٹ کیا ہے پھول مخانہ کیا ہے پھول مخانہ جو ہمارا ٹریڈیشنل ہمارے گھروں میں ڈیلیوری کے بعد جو پنجیری وغیرہ ہماری بزرگ ہوتا تھا لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس کو کیوں اس میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک بہت ہلکا سا بلکل ہلکا ہوتا ہے اور ایک ہمارے اگر ہم دونوں مٹھی پند کریں تو اس میں بیس گرام کے قریب آتا ہے اور یہ بہت فائدہ مند ہے اس کو پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں ایسے ہمارے عزیز ناظرین جو ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اگر وہ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ سنڈے کو ہم بارہ بجے ایک بجے سے لے چار بجے تک ہیز ساؤ ہل کے بلکل ساتھ ہے ادھر ہم ہوں گے 1072 ایکس بریشی روڈ ہیز میں اور جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائیمنٹ بنا سکتے ہیں جو سکرین پہ ہمارا نمبر آہ رہا ہے ہمارا پرائیوٹ نمبر ہے اس میں بعد میں بھی پروگرام کے ٹیلپون کر کے آپ جو ہے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم برمینگم میں ہوں گے منڈے کو اور ایک بجے سے لے کر تین بجے تک ٹونٹی سیکس الفرید سری سپارک بک برمینگم اور ایسے بہت سے مزیز ناظرین جو آن ائر بات نہیں کرنا چاہتے ایسے جن سی امراض چاہے وہ خواتین کے ہوں مسائل جو ہے ہرمونلز مسائل ہوں پی سی او کے مسائل ہوں پڑی سک سک اووری کے جو ہے یا پروپن ٹیوبز کے یا انفرٹلیٹی کے کوئی بھی مسائل ہوں وہ آن ائر بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ بھی نمبر نوٹ کر لیں بعد میں کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی مردانہ امراض ہوتے ہیں وہ اگر بات کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی بات میں کر سکتے ہیں ہلو جی کال مس ہوگی اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں پروگرام میں تو میں بتا رہا تھا کہ اور سیٹرڈے ہے کل ہم منچسٹر میں منچسٹر گردونوہ جو ہمارے مزیز ناظرین ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں پائیمنٹ بنا کر آسکتے ہیں اور ٹیوز ڈی وینس ڈی تھس ڈی ہم منچسٹر میں انشاءاللہ ہوں گے یہ جو میں بتا رہا تھا کہ یہ اس کو جو ہے یہ جو جہور ہوتا ہے پانڈ ہوتا ہے اس میں پانی جا کھڑا ہوتا ہے اس پانی میں ایک پھول کا بیج ہوتا ہے اس کو آسل کرنے کے بعد اس کو واش کیا جاتا ہے اور سن ڈرائی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ہارڈ شیل جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سفید پھول جو ہے مکھانا نکلتا ہے بہت ہوتا ہے بیس سے تیس گرام بہت زیادہ مطلب ہے یہ ہاتھ میں نہیں آتا اور یہ جو ہے اس کا کتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی نیٹریشن ویلی بہت زیادہ ہے اور اس میں جو ہے پروٹین ہے کاربز ہے اور اس میں کلوریز جو ہے اس میں پروٹین جو ہے 2 گرام ہے اس میں 20 گرام اگر ہم پھول مکھانا لیں تو اس میں کلوریز ہوتی ہیں اپاکس میٹلی 75 پروٹین 2 گرام کارب کاربز جو ہے 15 گرام اور جی ہے موسٹ جو ہے 5 گلوٹین فری ہے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر فوائد رکھی ہیں کہ یہ گلوٹین فری ہے ریچ ان کیلشم ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے خواتین اور مرجن کو کیلشم ڈیفیشنسی ہوتی ہیں ہڈییں کمزور ہوتی ہیں اور آئرن کمی ہوتی ہیں مگنیشیم مگنیشیم پوٹاشیم فاسفورس آئین زنک یہ ان سب کے لیے فائدہ مند ہے لو ان سوڈیم ہے اور لو ان کلیسٹرول ہے اور اسی وجہ سے یہ امراض قلب کے لیے کلیسٹرول لیول جن کو زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بلیڈ پیشر کے لیے اور ڈیابیٹیز کے مریضوں کے لیے کڈنی کے مریضوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو جاتا ہے مختلف سیچویشن میں کیونکہ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے بلیڈ پیشر کے امراض قلب کے لیے اور یہ خصوصی طور پر ان خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہے بہت ہی ذائقہ جو ہے بہتر اس کا ذائقہ ہوتا ہے اس کو مختلف طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو میٹھے کے ساتھ گوڑے کے ساتھ بھی ہمشکر کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اس کا لڈو بنا سکتے ہیں اس کی کھیر بنا سکتے ہیں اس کو جو ہے ہم مختلف قسم کے سنیکس بنا سکتے ہیں اس کو پیس کر پاودر بنا کر اس کو جو ہم کلبینہ پلس جو ہے اس میں ڈال کر اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ تاثیر کے لحاظ سے کول ہے تھنڈا مزاج کا ہے لیکن اگر ہم اس کو ونٹر میں استعمال کرنا چاہیں تو اس کی ہیلپ بینفیٹ کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں جب ہم مختلف جو ہے چیزوں کا استعمال بتاتے ہیں تو اس کا ذائقہ متدل ہو جاتا ہے اور اس کو سردیوں میں بھی بہت طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کہ آپ جب ہم ہمارا روایتی پنجیری بنا کے اس میں کیونکہ ہمارے ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں تو اس میں جلتے ہیں ایک تو اس کی گرمی کو کم کرتا ہے اور خود اس کی ٹھنڈ وہ بھی بہتر ہو جاتی ہلو جی بہت سے لوگ جو ہے وہ جو ہے ڈائریک بات نہیں کرنا چاہتے اور وہ جو نمبر سیف کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت سے بعد میں کوشش کرتے ہیں کہ کرنے کی تو ان کے لئے پروگرام کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے طبعی نکتہ نگاہ سے اگر آپ مشورہ چاہتے ہیں تو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اب میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ شگر کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے کلسٹر لیول کے لئے اور اس کے لئے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ یہ شگر گلاس جو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں یہ شگر کا وہ گلاس ہے جو آپ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قدرتی طور نے اس قسم کی خاصیت رکھی ہے بلڈ شگر کے لیول کو جو ہے یہ مینج بہتر طریقے سے کرنے میں معاون ہوتا ہے آپ کا سسٹم بہتر کرتا ہے کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بلڈ کو پیروفائی کرتا ہے اور اس کی جو ہے یہ جو ہے فیٹ کو ریڈیوز جوائن پینٹ کے لیے بہت اور اس کا جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے شگر کے لیے خصوصی طور پر یہ بہت فائدہ من ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا افتعمال جو ہے وہ ضرور کریں اور اس میں اگر ہم اس کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ پھول مخانے کو اگر ہم کلشیم آئرن جو ہے اس میں ریش سورس مگنیشیم پوٹاشیم زنک وغیرہ جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں لب لبے کو پنکریاس کو بہتر منج کرنے کے لیے تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے اس کو جو ہے اور بہت سے فوائد ہیں جیسے کہ اس کے ساتھ میں اکثر بتاتا ہوں جیسے سکن کی بیماری میں بتا رہا تھا اس کے لیے جہاں اللہ تعالی نے نیم میں ایسی خاصیت رکھی ہے جو کہ سکن کے مسائل کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں ہماری بزرگ خواتین جو صدیوں سے یہ چیزوں کو استعمال کرتی تھی نیم کے جو ہے فوائد نیم کا جو پاودر نیم کا تیل نیم کی کنگی تاکہ بالوں کے مسائل جو ہیں وہ بہتر رہے لیکن اب ہم نے چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارے مسائل جو ہے بڑھ گئے ہیں ہمیں ہر صورت میں ہمیں جو ہے نیچر قدرت کے اور کے نزیق رہنا ہے جو قدرت نے ہمیں چیزیں دی ہیں اس کا ہم نے استعمال ہر صورت میں بہتر کرنا ہے تاکہ ہماری جو ہے اب یہ نیم کی کنگی ہے اس کے لئے ہم ایک بہت اچھی کوالٹی کا ہیر آئل جو صرف اور صرف مختلف سیڈز کا پیور آئل ہے اس کو بناتے ہیں وہ اس میں یہ کنگی ڈپ کرنی ہوتی ہے اور وہ بالوں پہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہر ہے ان کو ضرور استعمال کریں یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ خواتین کے لیے جو ہے یہ بتا رہا تھا میں جو فاک سیڈ ہے فاک نٹ جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے بہت زیادہ نیٹریشن ویلیو ہے اور خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کہ اس میں جو ہے یہ جوانی کو بڑھاپے سے بچاتی ہے جوانی کو زیادہ دیر تک قائم رکھتی ہے اور بڑھاپے کے اسرات جو ہے وہ اس کو کم کرتی ہے اور یہ ان خواتین اور مردوں کو بہت فائدہ مند ہے جن کے جن کو فٹی کو ہر ٹائم جو ہے ان کو ڈی پریشن ان سومیا تھکاور سستی کوئی کام کرنے کو نہیں کرتا ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے گوڈ فور ہارٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے پوٹاشیوم اگنیشیم ہے یہ بلڈ شگر کو بھی لوگ کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے لیے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے کڈنی اور لیور کے لیے بہت فائدہ مند ہے ہمارا ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے پرینڈنٹ خواتین اس کو کھا سکتی ہیں نرشنگ مدر بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں وہ اس کو استعمال کر فائدہ حاصل کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ خاص طور پر خواتین میں حاملہ مددگار ہوتا ہے پرینڈنٹ ہونے میں مددگار ہوتا ہے اور جن کے ریگلر پیریڈ نہیں ہوتے اس مشکل میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے پی سی او ڈی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اس کا استعمال مختلف طریقوں سے اس کو کرنا چاہیے اور یہ بہت فائدہ مند ہے اس کو ڈرائی اور روست کر کے اس کو بہتر یہ ہوتا ہے جو ہمارا روایتی طریقہ ہے اس کو دیسی گھی میں اور کوکنٹ آئل میں اگر اس کو کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کوئی شگر وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا گھرڈ ڈال کر اس کو رکھ لیں تھوڑا سا اس کو سوک کر کے اور یہ آپ اس سنیک آپ یہ کھائیں تو اس کو آپ پڈنگ میں ڈال سکتے ہیں اس کو آپ ساغودانہ اگر آپ اس کی کھیر بنائیں اس کو تلبینہ ہے اس میں پاورڈل کر کر ڈال سکتے ہیں اس کو سکھ کر کے اس کو خیر بنا سکتے ہیں اس کو دہی میں ڈال کر کھا سکتے ہیں اس کو سمودی جو ہے اس میں بنا کر پاورڈر بنا پنجیر میں ڈال سکتے ساغودانہ جو ہوتا ہے اس کو آپ کو خیر بنا کر اس میں ڈال کر اس میں نٹس وغیرہ ڈال لیں جیسے آپ اس کو کریں گے ویسے ویسے اور اس کو مختلف قسم کے جو اس کو اگر آپ ذائقہ دار اپنے نمکین بنانا ہے تو اس کو مختلف قسم کی کالی مرد زیرہ سفید اور اس میں جو ہے ڈال چینی کا پاورڈر یہ چیزیں ڈال کر اس کو یہ بنا سکتے ہیں اور اس سے بھر پور فر نہ صرف آپ کے مٹاپے کو پورے ہیں اس کو حل کرے گا اور یہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے یہ اس کو آپ ضرور استعمال کریں اور اس سے بھر پور فائدہ حاصل کریں بے شمار جو ہمارے مزیز ناظرین جو ہے ہمارا پروگرام جو جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے اور اگر ان کو کوئی دور سے یہ ویڈس اپ کا نمبر بھی ہمارا ہے اس ویڈس کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ گول سرچ میں جائیں تو ہکیم شفقت علی شاہ یو کے ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں ساری آپ کو معلومات مل جائے گی اور ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے جیسے کہ آپ کا بتایا ہے انشاءاللہ سنڈے کو ہم آ رہے ہیں لندن میں ایک بجے سے چار بجے تک ہیز ساؤتھ ہل کے ساتھ ہی تو وہاں کے لئے اگر آپ ملکات کی خواہش رکھتے ہیں پائمیر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ برمینگم میں ہم ہوں گے منڈے کو کمینگ منڈے کو ایک بجے سے تین بجے تک اور ٹیوز ڈی وینس ڈی تھرس ڈی اور کل سنڈے سیٹرڈے کو ہم ہوں گے منچسٹر میں جو مزید ناظرین ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں پائمیر بنا کر آسکتے ہیں اور جبی بھی ہمارا ٹیل فون عموماً بیزی ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں یا میسج آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ سے جو بات ہو جائے گی لیکن بہت لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا ٹیل فون بہت بیزی ہوتا ہے تو اس لئے بیزی ہوتا ہے کہ مختلف جگہ بات ہو رہی ہوتی ہے یا مصروفیت ہوتی ہے تو اس وجہ سے تو ہمارا جو طریقہ علاج ہے ہم اس کے ساتھ آپ کو قرآنی آیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہیں بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ تعالی کی ذات دینے والی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں اور بزرگوں کی دعاوں سے اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرنے والا ہے ہم دعا گو رہتے ہیں اللہ تعالی تمام مریضوں کو شفا کاملا آجل اطا فرمائے اور ہمیں تفعیق اطا فرمائے جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنین انسان کی خدمت کی ہے ان کے نقشے قدم پر سلتے ہوئے ہم اسی طرح بنین انسان کی خدمت کرتے رہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نیکس جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا اور جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں یہ میرا جو پرسنل نمبر ہے اس کو سیف کر لیں اور بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کا حمین ناظر ہو انشاءاللہ اللہ نیکس جمعے کو دوبارہ حاضر ہونے کی کوشش کروں اب تک کے لئے اجازت ماز سلام تب اور صحت شفا من جانب اللہ تندرستی ہزار نمت ہے اچھی صحت کے لئے ہمیشہ تبی طریقہ علاجت نائیے یوکی امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شورت آفتہ سات پشتوں سے ماہر خاندانی مالج الحاج حکیم سید شفقت تریشا ماہر امراض دیری نو پیچیدہ عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروق ہیں رابطے کے لئے ابھی کال کی مزید معلومات ماری ویب سائٹ سے حاصل کیجئے www.herbalites.net حکیم صاحب کی خدمات اب یوکی کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ برمنگم سپاربرک بروز پیر مانچسٹر منگل بد اور جمراد ملنے سے پہلے اپائنمنٹ ضرور بک کروائیں ملنے سے پہلے